پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ایک ریڈیو پر پروگرام ہوتا تھا عربی کا جس میں عربی خبریں بھی ہوتی تھی اور کچھ حال آتے ہیں چار بجے جو سر جی جی تو وہ بھی مرخیال ہے کہ پچھلے چار بائیں سال پہلے بند ہو گیا تھا اور اب اس کا بھی کوئی ہو جاتا ایک صبح تلاوہ چلتی ہوتی تھی پی ٹی بی بھی اب مجھے نہیں بتا کافی عرصہ ہو گیا پتہ نہیں وہ بھی چلتی وہ بھی بند ہو گئی تھی مشرف ہاں مشرف عرصہ میں بہت ساری چیزیں بند ہو گئی تھی اب تو خیر ہمارے پاس انگریزی کو بھی کوئی ایسا ہم نے اچھا سٹاف نہیں بنایا انگریزی بول لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں ہماری مجبوری ہے ظاہرہ انگریزی کے بغیر تو برخیال مشنہتی کارڈ کے لیے ابلائی کرنا بھی مشکل ہے اس لیے کہ وہاں بھی فارم انگریزی میں بھی بھڑھنا پڑتا ہے تو باقی جو ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس موضوع کے اوپر یا کسی بھی موضوع کے اوپر میٹریل تو ہم نے پروڈیوز ہی نہیں کیا ہے کوئی کتاب نہیں ہے آپ کشمیر کے اوپر جائیں آپ کو اردو میں کون سی کتاب ہے کشمیر کی ہسٹری کے اوپر لکھی ہوئی یا کشمیر کی جو جد و جہت ہے اس پر لکھی ہوئی آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی یہ تو بہت پڑی باتیں ہاں کرتے ہیں جو پچیس کتابیں پڑھیں تو کچھ تھوڑی بہت آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی تو ایسی کوئی کمپریہنسیف قسم کی ہم نے کوئی چیز بنائی نہیں ہے تو ہماری جو ہے نا اس فیلڈ کے اندر ریاست کی حیثیت سے بھی تنظیموں کی حیثیت سے بھی اور افراد کی حیثیت سے بھی یہ تو بہت بڑی کمزوری ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارا قومی کلچر ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا خصوصاً اس محاذ کے پر آپ دیکھیں نا ہمارے فلاں تنظیم کہتی ہے کشمیر میں ہمارے اتنے ہزار شہید جو ہے نا وہ شہید ہیں ان سے کہیں کہ یار کوئی لسٹ ہے آپ کے پاس یہ کون کون سے لوگ تو کسی کو اپنے شہیدوں کی لسٹ بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی میں بوری یقین اور وسوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اوپر ہے آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کی جتنی جدوجوت ہے آپ کے پاس کوئی سنگل ایک میوزیم نہیں ہے کہ جہاں پہ کشمیر کی جتوجوت کی آپ نے ایک ویجول ہسٹری جو ہے نا وہ پریزرو کی ہو حتیٰ کہ اس کو تو چھوڑ دیں جو پاکستان بننے کی تاریخ ہے وہ کہیں نہیں ہے جو اس وقت مظالم ہوئے جو ہم باتیں سنتے ہیں لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں اس کو بھی کسی جگہ پریزرو نہیں کیا گیا انیس سو اکتر کی جو مشرق کی پاکستان تھا جہاں پہ ہم نے بڑی قربانیاں دیں آج کل روز جو ہے ہمارے بات خبریں آتی ہیں کہ جناب فلان فلان لوگوں نے یہ یہ قربانیاں دی تھی وہاں پہ کس طریقے سے لڑے کیا ہے لیکن کسی جگہ پہ اس کا بھی ذکر نہیں ہے اس کو بھی ڈسپلی نہیں کیا گیا تو ہم نے تو آئندہ نسلوں کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک جو گیپ ہے میں ابھی حالی میں جب لبنان میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کس طریقے سے انہوں نے پریزرف کر کے لگا ہے ایک ایک چیز کو انہوں نے کیا ان لوگوں کو کیا مطلب ان کے پورے پورے قبرستان ہیں جو شہدہ جس کے اندر ان کی تصاویر جو ہے نا ہر قبر کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کی زندگی کی تصاویر اس کی فیملی کے ساتھ تصاویر اور ان کو پریزرف کر کے اس کی قبروں کے اوپر لگایا گیا اور اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر پیغام لکھا ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ہمارے مستقبل کے لیے قربان کیا ہے ٹھیک ہے آپ کسی چیز سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں اس کی آئیڈیالوجی سے لیکن قوم کا اجتماعی ضمیر سے ریفلیکٹ ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے جہاں پہ اسرائیل نے بمباری کیا انیس سو اسی کی اندر وہ بیلڈنگز تھی پوری بیلڈنگز کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا ان کو پریزرف کر دیا گیا کہ یہ جو ہے نا اسرائیل نے یہاں پہ بمباری کی تھی اور یہ بیلڈنگ تباہ ہوئی تھی اس کو دکھانے کے لیے تو یہ چیزیں لیکن ہمارے ہاں تو اس طرح کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے سرے سے کہیں بھی بھی نہیں آتی